کمپیٹے کے تاریخ کو سب سے آدھا جس نے نقصان پچھایا وہ وائرس ہے کمپیٹے کے تاریخ میں اسے بہترین وائرس گزرے جنہوں نہ صرف کروڑوں کمپیٹے کو ہک کیا بلکہ اربو ڈولر کے نقصان کا باعث بھی بنے آج ہم آپ کو کمپیٹے کے تاریخ کے پاس سب سے بہترین وائرس دکھانے جا رہے جنہوں نہ صرف کروڑوں کمپیٹے کو تباہ کیا بلکہ اربو ڈولر کا نقصان بھی بنے یہ وائلس 1998 میں پہلے دفعہ پکڑا گیا جسے تائیوان کی ایک انویسٹی کے تعلیم چینگنوہ نے ڈیزائن کیا تھا یہ وائلس جس بھی کمپیٹر میں جاتا اس کی بائیو اس کے تباہ کر دیتا اور کمپیٹر سٹارٹ ہونا بند ہو جاتا انٹرنیٹ اور پیرارٹی سیور کے ذریعے پھیلے والا یہ وائلس 1998 میں ساٹھ ملین کمپیٹر کو اپنا شکار بنا گیا اور ایک بلین ڈولر سے زیادہ کا نقصان بھی بائیس بنا ساٹھ ملین کمپیٹر کا یہ وائلس پہ دفعہ دو چار میں پکڑا گیا جسے کمپیٹر سائنس کے ایک تعلیم سیون جیسا نے ڈیزائن کیا تھا یہ وائلس کمپیٹر کے ساری سورسز کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد کمپیٹر کو انتہائی سس کر دیتا تھا اور فلو کے پروپلم کو اس پلائیٹ کرتا تھا تعلیم کو وائلس کے ٹریس ہونے کے بعد کچھ عرصے میں گلفتار کر لے گا اور بیس سال کی ات کی سزا سنائی گئے آج بھی سیون جیسا اپنی سزا کاٹ رہا ہے میلینیسا یہ وائلس ڈیوی ٹیل اسمیت نے 1999 بنایا اور اسے کیلی فونی کی ڈانسر خاتون کا نام دیا گیا یہ وائلس کی فائل پر مشتمل تھا جسے پورنو ویب سائٹ کے پاس اور درست تھے اور جو بھی اس فائل کو کھولتا تھا یہ اس کمپیٹر کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایمیل آئی ڈی کو ٹریس کر دیتا تھا اس کی تمام پرسنل انفرمیشن کو ٹریس کر دیتا تھا یہ وائلس ایک بہترین وائلس تھا اس وائلس نے ساٹھ ملین ڈولرز کے نقصان کا باعث بھی نہ جبکہ ایک ملین کمپیٹر کو متاثر کر دیا دنیا کی تاریخ کا دوسرا سب سے بہترین وائلس کارڈویڈ وائلس ہے جس کو ای نامی ایک کمپنی نام کے ایک شخص نے ڈیزائن کیا تھا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہترین وائلس تھا یہ وائلس کمپیٹر کو متاثر کرنے کے ساتھ اس کمپیٹر کو سپلائٹ کر دیتا تھا اور بلکل تباہ کر دیتا تھا اس کمپیٹر کو ایک چینس سے دیتار کر دیتا جو بھی اس کمپیٹر میں آتا تھا اس میں ایک بائی چینس لکھا ہوتا تھا یہ کمپیٹر نے تقریباً تین ملین ڈولر کے نقصان کا باعث بھی بنا جبکہ ٹو ملین کمپیٹر کو متاثر کیا اور اس تقریباً 6 ملین کمپیٹر یوز ہو رہتے ہیں اور اس وائرس نے 2 ملین کمپیٹر کو متاثر کیا یہ دنیا کی تارک کا ایک بترین وائرس تھا جو دنیا کی کمپیٹر میں ملا کمپیٹر کے تارک کا سب سے بترین وائرس آئی لوی وائرس تھا جس کو اسٹیلیا کے دو مشہور ہیکر نے ڈیزائن کیا تھا یہ وائرس دنیا کی تارک کا سب سے بترین وائرس مانا جاتا اس وائرس نے 6 ملین ڈولار کے نقصان کا باعث بنا جبکہ 3 ملین کمپیٹر کو متاثر کر انتہائی تیز سے اس کمپیٹر کو اسپلائٹ کرتا تھا اس کمپیٹر کو ہیک کرتا تھا نہ صرف ہیک کرتا تھا بلکہ ان کی پرزن انفرمیشن کو بھی جان لیتا تھا اس کمپیٹر نے دنیا کی تارک کا سب سے بترین وائرس کو اپنے نام کیا یہ کمپیٹر کا بترین وائرس